موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ لزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار رمباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول ولا تبتلو اعمالکم وقال اللہ تعالی قل حل ننبیكم بالاخسرین عامال الذین ظل سعیوهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون السنع صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطی اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج ہمارا عنوان اور موضوع ہے آمالِ صالحہ کی بربادی ناظرین اکرام انسان کے پاس سب سے جو قیمتی دولت ہے وہ آمال کی ہے ایمان کی ہے کیونکہ اگر ایمان پاس نہ ہو اور آمالِ صالحہ پاس نہ ہوں تو جو دنیاوی دولت انسان حاصل کرتا ہے وہ جمع کرتا ہے محفوظ کرتا ہے وہ اس دنیا کی آخری سانس کے ساتھ ہی اس کے لیے بے مانا ہو جاتی ہے اور اصل جو سرمایہ اور جو اساسہ اس کے ساتھ اس دنیا سے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا میں اور اس کے بعد ایک اور دنیا میں جانے والا ہے اور جس کی بنیاد پر اس کے لیے فیصلہ ہونے والا ہے وہ آمال ہیں وہ ایمان ہے ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم ہمارے پاس شاید سب سے قیمتی اساسہ ہمارے ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں ہمارا کاروبار ہے ہماری نوکری ہماری جاب ہے اور اسی طرح سے وہ مشغولیات ہیں جو ہم نے حاصل کر لیں وہ مسروفیات ہیں وہ بڑی قیمتی ہم سمجھتے ہیں اور ان کو کسی طور ترتیب دینے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے بھی تگتاز کرتے ہیں جبکہ فیل حقیقت ایک شخص کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے سب سے قیمتی دولت ایمان ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان کا لٹھے رہا ایمان کو لٹنے والا دشمن ہمہ وقت چونپیس گھنٹے ہر وقت ہر لمحہ اس دولت کے پیچھے پڑا ہے اور اس کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے جبکہ دیگر اموال میں آپ دیکھیں آپ ان کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں محفوظ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسل بیجے ہیں تاکہ یہ ایمان بچ جائے اور یہ عامال سالحہ ان کے پاس محفوظ رہے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو برباد کر دے ظاہر ہے کوئی شخص اس کو سمجھدار نہیں سمجھے گا کوئی شخص اس کو اس لائک نہیں سمجھے گا کہ اس پر بروسہ کیا جائے وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو برباد کر دی ایک آدمی ساری زندگی محنت کرتا ہے اور ساری زندگی محنت کر کے وہ ایک گھروندہ بناتا ہے ایک گھر بناتا ہے اور پائی پائی جوڑ کر اس نے جو گھر بنایا گھر مکمل ہونے کے بعد وہ اس پر تیل چھڑکتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتا ہے اس آدمی کو کون اکل مند کہے گا جس نے اتنی محنت کی اور محنت کرنے کے بعد ایک منزل تک پہنچا اور اس منزل کو پانے کے بعد اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے نئی گاڑی لے کے آتا ہے اور اس میں سفر کر کے اپنے گھر کے پاس اس کو لاکھ کھڑا کرتا ہے گھر والے شوق سے اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور وہ ان سب کے سامنے اپنی اس قیمتی لاکھ روپے کی گاڑی کو آگ لگاتا ہے اور جلا کے راکھ کر دیتا ہے اس کے گھر والے اس کے احباب رشتدار محلے والے اس کے بارے میں اس کی آقل اور دانش کے بارے میں کیا خیال کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی ہے اور اس جیسا بننے سے منع فرمایا ہے فرمایا کہ اس عورت جیسے مت ہو جاؤ وَلَا تَكُونُكَ اللَّتِي نَقَزَتْ جب صبح دم ہوئی تو وہ اسے اس داگے کو توڑ پھوڑ دیتی ہے اس کو ضائع کر دیتی ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے جو شخص ایمان نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے احسان سے اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں واپ کے ہاں پیدا کر دیا یا ہمیں اسلام تک پہنچنے کی توفیق عطا کر دی ایمان مل گیا اب اس ایمان کے بعد جو کمائی آپ نے کی جو محنت آپ نے کی جو جہد آپ نے کی اور آمال کمائے ان آمال کو اگر اس آگ لگانے والے مکان کو آگ لگانے والے کی طرح ضائع کرنا ہے تو یہ اکل مندی نہیں ہو سکتی اس گاڑی والے کی طرح اگر اس کو آگ لگانا ہے تو یہ اکل مندی نہیں ہو سکتی اور اس عورت کی طرح اگر ہو جانا ہے کہ بڑی محنت قوت کے بعد آپ یہاں تک پہنچے اور جب پہنچے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آمال کو ضائع کر دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رات بر سوت کا اپنے والی صبح اپنے سوت کو توڑ پھینکے یہ اسی جہالت کا اسی ہٹ درمی کا اور اسی زد کا ایک شخصانہ ہے امام یحیٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بدبخت لوگ کون سے ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ لوگ جن کے مرنے کے ساتھ ہی ان کے نیک آمال ختم ہو جائیں یعنی ادھر ان کی سانس نکلی اور ادھر ان کی زندگی کے سارے معاملات ختم ہوئے اور انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو ان کے بعد بھی ان کو فائدہ پہنچا سکے یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان کی زندگی کے بعد ان کے لئے فائدہ مند ہو سکے جو کرتے تھے نماز روزہ حج زکات وغیرہ سب کچھ زندگی میں تھا لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ان کی زندگی کے بعد ان کو نفع اور فائدہ پہنچا سکے تو حضرت یحیٰ بن موئین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے وقت اور اپنے سرمایے کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا اور ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کے آمال ختم ہو گئے حالانکہ آمال اتنی خوبصورت دولت ہے یہ کل پتا چلے گا جب فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّتٍ خَيْرٍ يَرَا کہ ترازو سے گزرنا پڑے گا اور ایک ایک ذرے کو جہاں تولا جائے گا وہاں پتا چلے گا کہ نیک آمال کتنی بڑی دولت کتنا بڑا سرمایہ ہے اور ان کے لیے ہماری خواہش اور محنت کتنی زیادہ ہونا چاہیے تھی اور کتنا زیادہ ہمیں اس کا اس کی جو ترغیب ہونا چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کیوں وعامل السالحات کی طرف کیوں توجہ کروائی ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ تھا جس کو ہم نے بہت ہی معمولی سمجھا ہے میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے وہ کام وہ آمال رکھنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے نیکی نیکی کے آمال آمال سالحہ بھی برباد ہو جاتے ہیں یعنی یہ توفیق مل جانا بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو نیک عمل کی توفیق مل جائے لیکن کچھ آمال ایسے ہیں کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی جن پر انسان محنت کرتا ہے ظاہر آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اسے اپنا بستر اپنی دکان اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا وضو کرنے کے بعد اسے مسجد آنا پڑے گا نماز پڑھنا پڑے گی وقت لگانا پڑے گا اور یہ ساری محنت مشقت کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ایک نیک عمل کیا اب جب وہ واپس جاتا ہے تو کوئی وہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورة القحف میں یہ ارشاد فرمایا قل حل ننبیوکم بالاقصرین آمالا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے برباد آمال کی بالاقصرین آمالا ایسے لوگوں کی جن کے آمال برباد ہو گئے اللہزین ظلسائیہم فی الحیات الدنیا جن کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئے زندگی کی ساری محنت آپ اندازہ کریں کہ یہاں ہم کوئی دکان کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو اگر ہمارا سال دو سال کہیں لگائی ہوئی محنت یا سرمایہ ضائع ہو جائے تو ہم کئی روز تک اس طرح سے نہیں اٹھ پاتے یا کئی روز تک اس دپریشن کا شکار رہتے ہیں ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو کشا کشا شوق سے خوشی سے جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ انہوں نے بڑے نیکی کے کام کیے ہیں لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں تم نے تو اپنی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر لیا تھا اللہ زینا ظلہ سائیوہم فی الحیات الدنیا یا تو کام ہی ایسے کیے تھے جو شریعت کے مخالف تھے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُنْعَا اور تم سمجھتے رہے کہ یہی شریعت ہے یا کام ایسے کیے تھے جو شریعت کے موافق ہیں پھر نیکیاں جمع کرنے کے بعد کوئی ایک ایسا عمل کر دیا جو ان نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے لہذا تمہارے پاس آج کوئی نیکی نہیں ہے یہ کیسی تکلیف دے صورتحال ہوگی جب یہ کہا جائے گا کہ تمہارے کوئی عمل ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے گویا وہ کام جو نیک عامال کو کھا جانے والے ہیں نیک عامال کو بھی برماد کر جانے والے ہیں جیسے آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سکھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں اب یہاں آپ نے ایک اشارہ فرمایا ہے اور انہی اسی طرح کے عامال کی طرف میں آپ کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے جو گھروں میں ہماری مؤسس خاتین ہیں اور جو صبح صبح ہمیں سننے والے مرد و خاتین ہیں وہ سن لیں کہ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا آپ تکلیف بھی فیزیکل جسمانی تکلیف بھی اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں روحانی تکلیف بھی آپ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں اور اعمال کے لحاظ سے آپ اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ حسد کرتے جاتے ہیں اور آپ کی نیکیوں کو آگ لگتی جاتی ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے نیکیوں برباد ہو جاتے ہیں آدمی ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے حالانکہ نیکیوں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کا ان پر ایسا فضل اور رحمت ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نیکی جہاں آ جاتی ہے وہ سی آ کو برائی کو گناہ کو وہاں سے نکال دیتی ہے نیکی جہاں آتی ہے برائی وہاں سے چلی جاتی ہے نیکی کا پھیلاؤ ہے گناہ پھیلتا نہیں ہے پھیلے گا تب جب آپ اس کو پھیلائیں گے جب آپ بار بار کریں گے اسرار کریں گے پھر اس کو آپ بڑا کرتے جائیں گے بگرنا جو فطری طور پر نیکی پھیلتی ہے یعنی نیکی کا ارادہ کر لو تو ایک لکھ جاتی ہے نیکی کر گزر ہوتے کم سے کم دس گناہ اور سات سو گناہ تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل ورحمت سے اس کو لکھا جاتا ہے نیکی پھیلتی گناہ سمٹ تا ہے گناہ لکھ کرو تو ایک لکھا جائے گا اور معافی کا چانس ہر وقت موجود رہے گا اور معافی مل جائے گی تو اس کو صاف کر دیا جائے گا اور معافی اس سے بھی درجے آلہ درجے کے ہوئی تو اسی کو نیکی بنا دیا جائے گا اگر معافی اس درجے کے ہوئی لیکن یہاں فرما جا رہا ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے یہ ایسی برائی ہے یہ ایسا برا کام ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ لمہوں میں بسم کر دیتی ہے راک بنا دیتی ہے ایسے حسد نیکیوں کو راک بنا دیتا ہے تو آمال کی حفاظت کیجئے آمال بڑا قیمتی سرمایہ ہے اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کے آمال محفوظ بنانے کا راستہ دکھائے جا سکے آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے آمال رکھتے ہیں جو نیک آمال کو صالح آمال کو اچھے ان میں سب سے پہلا جو شخص اللہ کی آیات اور قیامت کے دن کا اللہ کی ملاقات کا انکار کرتا ہے اس کے آمال برباد ہو جاتے ہیں آج کل بیشمار لوگ ہیں اور بڑی تکلیف دے بات ہے کہ ہمارے ہی معاشرے میں مسلمان کہلانے والے بیشمار ملہدین پیدا ہو گئے بیشمار سیکلرز پیدا ہو گئے بیشمار لبرلز پیدا ہو گئے جو دین پر شرمندہ شرمندہ اور بیدینی پر سینہ ٹھونکتے ہیں بیدینی پر فخر کرتے ہیں اللہ کا مزاک اڑاتے ہیں رسول اللہ کا مزاک اڑاتے ہیں اور دین اسلام کا مزاک اڑاتے ہیں دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے شاعر اسلام کا مزاک اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سٹیٹس کو ہے یہ شاید دنیا کو دکھانے کی بات ہے دنیا واہ بھی کرتی ہے تحسین اور داد کے ڈونگرے بھی برساتی ہے لیکن یاد رکھئے گا ایسے لوگوں کے پاس نیک آمال نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر چاہیے قربانی کر لیں اگر چاہیے حج پہ چلے جائیں یہ چیارٹیز جو کرتے ہیں ہمینٹی کے نام پہ انسانیت کے نام پہ بڑا واولہ مچاتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان ہی باقی نہ بچے اس کے پاس آمال کہاں سے بچتے ہیں اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے والذین قذبوا بآیاتنا ولقائل آخر حبطت آمالہم حل یجزون اللہ مکانو یعملون وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں ان کے آمال برباد یعنی جو نیکی انہوں نے کی ہوتی ہے کسی اور میدان میں مثال کے طور پر کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہے کسی جانور پر جو احسان کیا ہے اسی طرح سے اور کوئی نیکی کے کام کی ہیں لیکن جب اللہ کی ذات کا اللہ کی آیات کا انکار کریں گے اللہ کی آیات کو ٹھکرائیں گے ٹھٹھا اڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس عمل سے یہ اتنا کبی عمل ہے کہ ان کی جو موجود نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی برباد کر دیتا ہے ناظرین اکرام یہ کون لوگ ہیں ایک تو آپ وہ طبقہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں جو آج بھی یا آج کے موجود میں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرتا ہے وہ چاہے کسی نئے مذہب کی صورت میں ہو یا سابقہ پرانے قدیمی مذہب کی صورت میں ہو ہم نام لیے بغیر آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ تمام مذہب یعنی اسلام کے علاوہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں اگر کوئی شخص بہت نیکی کا کام بھی کرتا ہے لیکن وہ اسلام کو تسلیم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان فرما دیا ہے جو شخص اسلام قبول نہیں کرتا اسلام کے پاس نہیں آتا اسلام کے ذریعے سے اللہ کی رضاجوی نہیں کرتا تو جو بھی شخص جو بھی عقیدہ لے کر اللہ کے پاس اسلام کے سوا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے اس کا دین اس کا مذہب قبول نہیں کرے گا حالانکہ اس نے نیکی کی ہوگی ہم نے یہاں مثالیں کئی سری ہسپتال لوگوں نے بنائے لوگوں نے تعلیمی درسگاہیں قائم کی لوگوں نے راستے بنوائے پانی کا انتظام کروایا ان کا تعلق غیر مسلموں سے ہے نون مسلم سے ہے لیکن یہاں قرآن مجید ہمیں یہ کہہ رہے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سب لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور وہ سب لوگ جو اللہ کی آخرت کی دن کی کا انکاری ہے وہ تمام لوگ ان کے حابطت آمال ہم وہ جتنے بھی ریکی کے کام کرتے ہوں انسانیت کے ختمت کرتے ہوں لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا بلکہ ان کے اعمال اس ایک بڑے کام کی وجہ سے اس انکار کی وجہ سے ان کی جو دوسری نیکیاں ہیں وہ بھی برباد کر دی جائیں گے ختم کر دی جائیں گے اور وہ خالی ہاتھ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو شریعت تو مانتے ہیں یعنی دین اسلام مانتے ہیں کلمہ گو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے مثال کے طور پر جہنمیوں کا ایک مقالمہ ہے کہ جب جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں ما سالا کا اس کھولتے ہوئے جہنم میں کون لے آیا کس وجہ سے آئے تم تو ہمارے ساتھ تھے ہماری طرح نمات بھی پڑھتے تھے ہماری طرح اور کام بھی کرتے تھے کبھی نافرمانی بھی کر لیتے تھے لیکن بہت سے کام تم نیکی کے بھی کرتے تھے تو وہ جو وجہ بیان فرمارے ہیں وجہ بیان کر رہے ہیں کون جہنمی اپنے جہنم جانے کے اسباب بیان کریں کون نماز نہیں پڑھتے تھے ہم مستقل نمازی نہ تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم آجزی کرنے والے نہ تھے ہم آخرت کے دن کائنکار کرنے والد یہ وہ وجوہ ہاتھ بیان کر رہے ہیں جس وجہ سے ان کے آمال برباد ہوئے اور وہ جہنم کا اندن بن رہے کلی طور پر تو یہ اسلام کی تعلیمات یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے لیکن جزوی طور پر انکاری تھے نماز کے منکر تھے سکات نہیں دیتے روزہ نہیں رکھتے کوئی ایک کام جانبوج کے چھوڑ دیتے اب جانبوج کے ان آمال کو چھوڑنے والا بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی آیات کا مزاک اڑانے والا ہے وہ سب لوگ جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے ان کے لئے یہ پیغام بہت خوفناک ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو نہ نکالیں اور جزوی نافرمانی پر بھی اسرار کرتے رہیں تو کیا انجام ان کو درپیش ہو سکتا ہے ڈر جانا چاہیے اس وقت سے جب ہم اللہ کے سامنے جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ تمہارے نام آمال میں کوئی ایک نیکی بھی باقی نہیں بچتی ہے اس کے بعد دوسری جو وجہ ہے یا دوسرا بڑا سبب ہے آمال کے برباد ہونے کا وہ ہے دین سے مرتد ہونا دین سے پھر جانا انحراف کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو ہم نے آیت پہلے پڑی وَمَئِ اَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے وہ شخص جو دین اسلام کے سوا کچھ اور لے کے آئے گا اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کی کسی اور کوشش کو اور کسی اور محنت کو اور کسی اور دین پر عمل کیے جانے کو بالکل بھی قابل قبول نہیں سمجھیں گے اور آخرت میں وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا ارتداد کی مختلف شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی نیا دین مان لے جیسے دیگر جو ہمارے بعد اسلام کے بعد پیدا ہونے والے مختلف مذائب ہیں یا پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو جائے کسی جھوٹے نبی کا پیروکار بن جائے کسی مدائی نبوت کا جو ہے وہ اس کا تابدار بن جائے اس کی عطا تو فرمان برداری کر لے ظاہر ہے کہ جو دین سے نکل جائے گا دین کی کسی ایک جز کا انکار کرے گا اصل میں وہ جز کل کا انکار بن جائے گا جیسے ختم نبوت کا انکار کرنا یا ختم نبوت کے معاملے میں اپنی مرضی کا منحج اختیار کرنا یہ تباہ کن ہے ہلاکت خیز ہے اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی رسول نہیں مانتا آپ کو ختم نبوت کا تاج آپ کا تسلیم نہیں کرتا اور آپ کی حیثیت خاتم النبی جین کی ذرا سا بھی اس میں شک بھی محسوس کرتا ہے اور کسی جھوٹے نبی سے اس کے سچے ہونے کی دلیل بھی پوچھتا ہے تو وہ دین سے منحرف ہو جائے گا اور جو دین سے منحرف ہوگا اس کے احکامات بھی مختلف مختلف ہوں گے ظاہر ہے کہ اس کے عامال سب سے پہلے برباد ہو جائیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنا دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب و اقاب کو دعوت دینے کی مترادف ہے لہذا جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر نیا دین نئی شریعت کو تسلیم کر لے چاہے اس میں غالب حصہ جو ہے وہ اسلام کا ہی ہو اور کچھ حصہ اس میں اپنی مرضی کا ڈال لے جو نیا دین بنا لے گا یا نیا دین مان لے گا وہ بھی مرتد ہے اللہ فرشتوں اور رسولوں کو گالی دے دے وہ بھی فتنہ ارتداد کا شکار ہے اور جو فتنہ ارتداد کا شکار ہے دین سے مرتد ہوتا ہے تو اس کے عامال برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح جو شخص غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے اس دین سے انکاری ہے اور وہ بھی اپنے عامال کو برباد کر لیتا ہے حجر و شجر کو سجدہ کرتا ہے یا جادو کرتا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا من عطا ساہراً او کاہنا جو شخص کسی جادو گھر کے پاس یا کسی کاہن کے پاس نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے اور اپنے بار اپنے لیے یا کسی کے لیے وہ جادو کرواتا ہے کہانت کرواتا ہے تو اس شخص نے فقد قذبہ علا نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کا انکار کیا ہے اب یہ آپ بتائیں کہ یہ کتنا سخت اور سنگین عمل ہے اور ہمارے ہاں گری محلے میں ایسے لوگ جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے اشتہارات اور ان کی دکانداری یہاں پہ بڑے زوروں سے چل رہی ہے جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں لوگوں کے خلاف جادو ٹونا اور اس طرح کے جو صفلی عامال ہیں اور علوم ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو جھانسہ دے رہے ہیں ان کے پاس جانے کے دو نقصان ہیں ایک تو دنیا کا نقصان ہے اور دوسرا نقصان ہے دین کا جو اصل میں سب سے بڑا نقصان ہے کہ جب آدمی ان کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم فلان کام کر لو اور وہ فلان کام کر لو اور فلان تمہارا دشمن ہے اور یہ اس دشمن کے خلاف اور اس کے خلاف اس کی باتوں میں آ کر بھی عمل کروا لیتا ہے تو اصل میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر شک کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے بطور رسول کے اس حیثیت پر اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے لہذا ایسے آدمی کے عامال برباد ہو جاتے اور جس کے عامال برباد ہو جائیں اس کو پھر دنیا میں جتنی مردی ترقی مل جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اسی طرح سے باطل عقائد اپنے اندر بٹھا لیتا ہے باطل عقیدے پال لیتا ہے مثال کے طور پر زنا کو حلال کر لیتا ہے اپنے لیے اور سمجھتا ہے یہ حلال ہے نماز اپنے لیے خود ہی خود ہی اپنے آپ کو چھوٹ دے دیتا ہے دین میں شک کرتا ہے رسالت مصطفیٰ میں یہ شک و شعبے کا اظہار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر سمجھوتا کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں شک کا شکار ہے نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں اہلِ بیعت اور صحابہ کے بارے میں اس کے نظریات درست نہیں ہیں تو یہ شخص بھی اپنے عامال برباد کروا لیتا ہے قرآن مجید سورہ البکرہ آیت نمہ دو سو سترہ اللہ تعالیٰ فرمارے مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَا كَافِرِ جو شخص ارتداد کا شکار ہو جائے یعنی ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی مستقلاً اختیار کرتا ہے اور واپسی نہیں کرتا اپنی کمی پر اپنی غلطی پر اور جو دین سے مرتد ہو جاتا ہے نیا دین مان لے مسلمان ہونے کے بعد اللہ اس کے رسول کے بارے میں شک کا اظہار کرے اللہ کی حیثیت کو نہ مانے اور اس کے سواں کسی اور کو سجدہ کرے تو یہ شخص اصل میں مرتد ہو گیا اور جو مرتد ہوتا ہے فرمایا کہ وہ کفر اختیار کر لیتا ہے اور اس کے کفر کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے فَأُلَائِكَ حَبِتَتْ عَعْمَالُهُمْ اس کے عامال برباد کر دیے جاتے ہیں فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں اس کی دنیا بلکل اور آخرت بھی برباد کر دی جاتی ہے وَأُلَائِكَ صَحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور آخرت میں اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اس کو ہمیشہ وہیں رہنا پڑے گا اب آپ انتظہ لگائیے کہ جو شخص دین کے بارے میں دینی شعائر کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کرتا ہے دین کے کسی عمل کو چھوڑتا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے جادو کرتا ہے کسی نجومی کے پاس جاتا ہے دراصل وہ دین سے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے وہ دین سے بغاوت کا مرتقب ہو رہا ہے اور دین سے بغاوت کا ارتقاب جو ہے یہ اسے اس کے عامال سے ہاتھ دونا پڑتے ہیں اور عامال انسان کے پاس نہ ہوں تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے کیونکہ وہاں بات ایمان اور عامال کی ہے پہلے ایمان اور پھر عامال ایمان ہو عامال نہ ہوں تب بھی اسے جہنم جانا پڑ سکتا ہے لیکن ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے معاف کر کے جنت بھیج سکتے ہیں لیکن جس کے پاس ایمان نہ ہو اور عامال ہوں بہت اچھے عامال بہت اچھے ہوں ایمان نہ ہو تو اس کو بھی ان عامال کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بلکہ اسے جہنم جانا پڑے گا کیونکہ ایمان کے مغیر کوئی شخص جنت نہیں جا سکتا ہے اس کے بعد جو تیسرا عامل ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو شرک کرنا کسی انسان کو زندہ کو یا مردہ کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کرنا اللہ تعالیٰ کی اختیارات سے متصف کرنا اس کے سامنے سجدہ رزق ہونا اس کو اپنا خدا کہنا اس کو اپنا محبود سمجھنا اس سے نفع نقصان کو بستہ کرنا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے اور شرک اتنا خوفناک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر اٹھاسی میں ایٹی ایٹ میں انبیاء کا نام لیا ہے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ أَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ انبیاء انبیاء نے شرک نہیں کرنا انبیاء شرک سے اور شرک اور شرک کی کیا تمام گناہوں سے اور تمام معصیت کے کاموں سے ہمیشہ محفوظ ہوتے ہیں معصومن الخطہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و عسان ہوتا ہے ان پر وہ ہر طرح کی غلطی اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے لوگ بھی اگر شرک کر لیتے تو ان کے بھی عامال ضائع کر دی جاتے ہیں اس لیے قرآن مجید نے تو یہاں تک کہہ دیا لَا اِنَا شْرَكْتَ لَيَهْبَتَنَّاكْ آمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِنِينَ اگر آپ شرک کریں تو آپ کے عامال بھی ضائع کر دی جائیں گے گویا کسی نبی نے بشمول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی نبی کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے معصوم رکھتا ہے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے شیطان ان کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا شیطان کے دعو پیچ ان پر نہیں چل سکتے اللہ کے وہ بندے اللہ کے وہ خاص و مقرب اللہ کے وہ خلیل اور محبوب ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں لیکن شرک اتنا خوفناک عمل ہے کہ اگر کسی سے ہو جائے تو پھر اس کے عامال برباد کر دیتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا خوفناک جرم ہے جو انبیاء کا نام لے کر کہا دار ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے بھی عامال برباد ہوتے جبکہ ان کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے تو عام آدمی میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ہم سے شرک کا کوئی کام ہو جانے ان جانے میں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس شرک سے بھی معاف فرما جو میں نے جانے ان جانے میں مجھ سے کوئی بات ہوئی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات اللہ کی حفاظت میں نگاہ میں اور آپ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ وہ جو میں نہیں جانتا اور میں نے شرک کر لیا اس سے بھی مجھے اللہ تو معاف فرما اس سے بھی مجھے پناہ دے جو میرے علم میں نہیں ہے انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے یہ ہمیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو آپ محفوظ تھے لیکن ہمیں اصل میں آپ نے اس وعہ حسنہ دیا ہمیں سکھایا ہے کہ انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس میں اس کی نیت ایسی نہیں ہوتی لیکن اس کا کام شرک کے زمرے میں آ رہا ہوتا ہے لہذا اسے یہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہئے دعا کرتے رہنا چاہئے معافی مانگتے رہنا چاہئے کہ اللہ میں اپنے اس عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اس شرک سے پناہ میں آتا ہوں جو میں جانوچ کے کرلوں اور جو مجھ سے انجانے میں ہو جائے میں اس شرک سے بھی اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں اس لیے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کب کہاں کس وقت اپنے کسی مفاد کی وجہ سے کون سا کمزور لمحہ آیا کہ اس نے اپنے مفاد کے لیے کسی اور کو اپنا مالک و مختار سمجھا کسی اور سے ڈرہا کسی اور کی محبت میں گریفتار ہوا یہ سب باتیں سوچنے اور غور کرنے کی ہیں تو شرک ایسا عمل ہے جو آمال کو برباد کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے کہہ رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو یہ حالانکہ بہت بڑا کام ہے حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا کام ہے مسجد حرام کی تعمیر کرنا بیت اللہ کی تعمیر کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے برابر ہے ہرگز نہیں گویا مسجد حرام کی تعمیر کرنا بھی ایمان کے برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرنے کے برابر نہیں ہے گویا حاجیوں کی خدمت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے مترادف نہیں ہو سکتا ہے اور وہ یہ سارے کام تو کرتے تھے اور خوش تھے اس پر فخر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عامال کا ذکر کر کے فرمایا ہے مقدمنا الى ما عامل من عمل فجعلناہ حباء منصورا یہ جتنے بھی تم کام کرتے ہو چونکہ تم شرک کرتے ہو چونکہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہو لہذا یہ تمہارے سارے عامال اللہ کے ہاں راہ کا ڈیر بنا دیے جائیں گے اس لیے ناظرین اکرام شرک سے بچیں ہر صورت میں اور کسی فریب میں نہ آئیں کسی دعو میں نہ آئیں کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ توہید یہی توہید ہے غیر اللہ کے سامنے آپ سے سجدیں بھی کروائے جائیں ماں سے واللہ سے آپ امیدیں بھی لگا لیں آپ اولادیں بھی غیر اللہ سے مانگیں اور پھر سمجھیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے اس فریب سے بچیے یہ عامال کو برباد کروا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جو تعرف کروایا ہے اور جو اس کے پیغمبر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود اور قیود بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کیجئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا انکار کرنا بھی عامال کو برباد کروا دیتا ہے جیسا کہ ہم نے اپنے خطبہ میں یا عید پڑی یا ایہا اللہین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول ولا تبتلو عامالکم اے ایمان کا اظہار دعویٰ کرنے والوں اللہ کی مانو اور اللہ کی رسول کی مانو اور ولا تبتلو عامالکم اپنے عامال زیانہ کروا لینا گویا جو شخص اللہ کی عطاعت نہیں کرتا رسول اللہ کی عطاعت نہیں کرتا اللہ کی عطاعت سے یا رسول اللہ کی عطاعت سے انکار کرتا ہے منکر ہوتا ہے وہ اپنے عامال برباد کروا لیتا ہے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکار کرتا ہے آپ کے طریقے سے آپ کے عامل سے انحراف کرتا ہے ایک تو آپ نے فرما دیا کہ وہ شخص جو ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل میں سے نہیں ہے تو وہ عمل فہوا ردن وہ مردود ہے عمل بھی مردود ہے اور کرنے والا بھی مردود ہے اسی طرح فرمائے جو کوئی ایسا کام نکال لیتا ہے جو ہمارے طریقے کا حصہ نہیں ہے اس کا وہ عمل بھی مردود ہے گویا جو شخص رسول اللہ سن کی اطاعت نہیں کرتا آپ کی سنت کو نہیں مانتا آپ کی لائے ہوئی شریعت پر اتمنان کا اظہار نہیں کرتا ایک حدیث میں تو فرما دیا مومن اس وقت تک کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر لے تو یہاں دوسری حدیث میں فرما دیا کہ کوئی نیا کام ڈھونڈ لیتا ہے اپنی مرضی کا کام شروع کرتا ہے میری سنت کے مطابق نہیں کرتا میری اطاعت نہیں کرتا تو یہ کام بھی مردود ہے اور یہ کرنے والا بھی مردود ہے اور قرآن مجید کی تفہیم یہ کہتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اپنے عمال کو برباد کروا لیتا ہے انشاءاللہ مزید اس پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے اگلے پروگرام میں تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ